بلکم ہے آپ سبھی کا میرے کوکنگ بلوگ میں بلوگ کیسا لگا کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا بلوگ اچھا لگے تو لائک کومنٹ شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا آج کی ریسپی ہے گوار کی فلی کی ریسپی جو کی بہت زیادہ ہیلدی ہوتی ہے اس کو کھانا ہمارے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس میں فائیور بہت ادھیک ماترہ میں ہوتا ہے تو چلیے اس کو کیسے بناتے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں فلیوں کو میں نے آگے پیچھے سے کٹ کر کے اگر کڑی تھی اس کے سائٹ کے بھی میں نے نکال لیا ہے اب میں نے ایک پگونا لیا ہے اس میں پانی کو گرم کر لیا ہے تھوڑی سی ہلدی ون فورت ڈالا ہے ساتھ میں تھوڑا سا نمک ڈالا ہے اور اس کے بعد اس کو اچھا سا اوبال آنے دیں گے اوبال جب اچھے سے آ جائے گا تو اس میں جو فلی ہم نے کر کے ساف کر کے رکھی ہوئے اس کو یہاں پر ایٹ کر دیں گے اس کے بعد اس کو ہم بوائل کر لیں گے بوائل کرنے کے بعد پھر ہمیں چیک کر لینا ہے جب یہ اچھے سے مسل جائے تب ہمیں گیس کی فلیم کو بند کر دینا ہے ان کو دھولوں گی میں اور اب میں یہاں پر لیا ہے میں نے لیسن اور پیاج کو لیسن کو میں نے یہاں پر تین چیار کلیاں لی ہوئی ہیں مطبع ایک دانے اور اس کو لے کے بارک بارک میں کٹ کر لوں گی اس کے بعد ساتھ میں ایک پیاج کو بھی کٹ کر لوں گی تو یہاں پہ میں نے پیاج لے لیا ہے پیاج کو میں چھیل لوں گی چھیلنے کے بعد اس کو بھی میں کٹ کر لوں گی ساری چیزوں کو باری کٹ کر لوں گی جب تک فلی بائل ہو رہی ہے تب تک یہ سارے کام میں کر لوں گی جو ہری مرچے اس کو میں تھوڑے بڑے بڑے کٹوں گی کیونکہ بڑے بڑے رہتے ہیں تو صحیح رہتا ہے دکھائی دیتا ہے تو بچے موہ میں نہیں آتا ہے اگر چھوٹے چھوٹے کر کے ڈال دیتے ہیں تو موہ میں آتا ہے تو بچوں کو مرچ لگ جاتی ہے پر بینہ مرچی کے تو پھر کیا ٹیسٹ آئے گا کیونکہ ہم لال مرچ کا استعمال نہیں کرتے اپنے سبجیوں میں تو اس لئے ہم ہری مرچ کا ہی استعمال کرتے ہیں بس یہاں پہ دیکھئے پیاج کو میں کٹ کر لوں گی اب میں نے رکھ دیا کڑائی کڑائی میں میں نے آئیل ڈال دیا ہے جو بھی سبجیاں ہوتی ہیں مسترڈ آئیل میں بناتے ہیں کیونکہ ریفائنڈ آئیل کا تو یوز بند کر دیا ہے بہت کم کرتے ہیں تو کیوں اپنے ہیلتھ کے لئے اچھا نہیں ماننا جا رہا ہے تو جتنا بھی اچھا ہو آپ کوشش کریں کہ مسترڈ آئیل کا ہی یوز کریں اپنے سبجیوں میں یہاں پہ میں نے جیرہ ڈال دیا ہنگ ڈال دیا اور جو لیشن اور مرچ کو کٹ کیا تھا وہ ڈال دیا تھوڑا بھننے کے بعد جو ہم نے پیاج کٹ کر کے لیا ہے اس کو بھی ڈال دیں گے پیاج کی ماترہ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں میں نے ایک پیاج کو لیا ہے آپ چاہے تو دو پیاج کو بھی لے سکتے ہیں اس میں پیاج کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ایک بار آپ جرور ٹرائی کیجئے گا اس طرح سے یہ سبجی بہت ہیلتی ہوتی ہے فائبر بہت ادھک ماترے میں پایا جاتا ہے اس میں اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں پیاج کو میں بھون رہی ہوں پیاج کو ہمیں گولڈن براؤن کر لینا ہے بہت زیادہ نہیں کرنا ہے میڈیم ہی رکھنا ہے ایک سائیڈ میں فلی ہو رہی ہے اس کو میں چیک کر لوں گی کہ وہ ہو گئی ہیں کیونکہ بیچ بیچ میں ہمیں چیک بھی کر لینا ہے تو یہاں پہ میں نے چیک کیا اور فلی ہو گئی ہے تو میں اس کو جو ہے ایک باول میں چھان دوں گی جو یہ فلی آتی ہے یہ تھوڑی کسیلی ہوتی ہے تو اس کو ہمیں اگر ہلدی اور نمک ڈال کے بوائل کر دیتے ہیں تو اس کا کسیلہ پر نکل جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھئے پیاج اچھے سے گولڈن براؤن ہو چکی ہے تو میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں جو ہلدی ہے دھنیا پاوڈر ہے جیرہ پاوڈر ہے تھوڑا سا میں نے کلر والی میرچ کا یوچ کیا ہے بس اسے کلر بہت اچھا آئے گا اور اس کو بھون لیا ہے اب تھوڑا سا اس میں بس ایک چمچ کے قریب پانی ڈالیں گے تاکہ مسالے جو ہم نے ڈالے ہیں وہ جلے نہیں اور اس لیے اب یہاں پہ دیکھئے یہ مسالے بھی اچھے سے بھون چکے ہیں اب مسالے اوائل سپریٹ ہو جائیں گے تب آگے ہوں جہانے میں بہت ٹیسٹی لگتی ہے اب پیاج اچھے سے بھون گئی ہے اس کے بعد میں یہاں پہ لی ہوں تھوڑی سی دہی لیا ہے میں نے اور میں یہ دہی والی بنا رہی ہوں تو یہاں پہ میں دہی کو تھوڑا سا فیٹ لوں گی جب بھی آپ سبجی میں دہی ڈالیں تو اس کو تھوڑا سا فیٹ لیں تو اچھا رہتا ہے اور مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے تو اب میں یہاں پہ دو چمچ دہی ڈالوں گی اس کو بھی ساتھ میں بھون لوں گی مسالے میں میں نے دھنیا پاورڈر جیرہ پاورڈر بس اور زیادہ کوئی بہت مسالے کا یوز نہیں کیا ہے بس اس کو ہمیں دہی ڈالنے کے بعد لگاتا چلاتے رہنا ہے کیونکہ اگر اب یہاں پہ میری بیٹی آگئی ہے مجھ سے کچھ بول رہی ہے پوچھ رہی ہے کیا کہہ رہی ہے مجھے یاد نہیں ہے اور ہس رہی ہے کچھ کہہ رہی ہے تو میں اپنے سبجی بنانے میں مگن ہوں تو اس کی باتیں بھی دھیرے سن رہی ہوں میں کیا کہہ رہی ہے تو ابھی مسالہ دہی کے ساتھ اچھے سے بھو گیا ہے اوئل سپریٹ ہو گیا ہے تو اب میں یہاں پہ جو فلی بوئل کر کے رکھی ہوں اس کو ڈال دوں گی پانی کی جرورت نہیں ہے یہاں پہ بس مسالوں کے ساتھ فلی کو ڈال کے اور اس کے بعد دو تیر مینٹ کے لیے کور کر دیں گے پھر یہ فلی جو ہوتی ہے تھوڑا تھوڑا پانی ریلیش کرتی ہے تو اس سے سبجی ایک دم صحیح ہو جاتی ہے تو یہاں سواد کے انصار تھوڑا سا نمک ڈال دیا پہلے بھی تھوڑا نمک ڈالا تھا بوئل کرتے سمیں تو اس لیے یہاں پہ اپنے سواد کے انصار ڈال دیا ہے اب جب تک پھلی کی سبجی پکے گی تب تک میں یہاں پہ روٹی بھی بنا لوں گی تو بس یہاں پہ آٹا میں نے گوت لیا تھا پہلے ہی اور اس کے بعد اب میں یہاں پہ روٹی بناوں گی تو آج کل جو ہے تبے پہ روٹی جو ہے پھولانے کا سب لوگ بول رہے ہیں کہ تبے پہ روٹی پھولانا چاہیے تو بہت لوگوں کی روٹی تبے پہ پھولتی نہیں ہے کیونکہ کہہ رہے ہیں گیس کی جو روٹی ہوتی ہے وہ ہمارے ہیلتھ کے لئے اچھی نہیں ہوتی ہے کیونکہ جو ہم اپنی روٹی گیس کی اوپر ڈال کے پھولاتے ہیں تو اس میں سے کوئی ایسی گیس نکلتی ہے جو کی ہمارے ہیلتھ کے لئے اچھی نہیں ہوتی ہے تو میں یہاں پہ ٹیپس دینا چاہوں گے کہ اگر آپ کی روٹی تبے کے اوپر اچھے سے نہیں پھولتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے میں یہاں پہ دکھاؤں گی آپ کو کر کے تو ویڈیو میں بنے رہیے گا ویڈیو کے ساتھ میں کچھ ٹیپس بھی دیتی رہتی ہوں کچھن کے اور میرا انسٹرگام ڈال پھولتا کچھن وہاں پہ بھی میں کچھن ٹیپس دیتی رہتی ہوں بہت طریقے سے تو آپ وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو بس یہاں پہ دیکھئے میں کیا کروں گی کہ اس کو فلانے کے لیے جو توا ہے اس کے اوپر جو ہے سوخا آٹا تھوڑا سا ڈالیں گے سوخا آٹا تو یہاں پہ دیکھئے آٹا روٹی ہو گئی ہے سک گئی ہے پھر تھوڑا سا ایک چھٹکی ہم نے آٹا لیا اور اب آٹا ڈالنے کے بعد روٹی کو ڈال کے اور کسی بھی کپڑے سے اس طریقے سے اگر آپ پھولاتے ہیں تو روٹی ایک دم آسانی سے پھول جاتی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم پرفیکٹ بنی ہے تو یہ ٹک آپ فالو کر سکتے ہیں اگر آپ کو اچھی لگے ویڈیو تو ویڈیو کو لائک کومنٹ شیئر جرور کریں چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں ایسی اور بھی اچھی اچھی ویڈیو آگے دیکھنے کے لیے امید کرتیوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو روٹی یہاں پہ میں بنا لی ہوں اب ہماری سبجی بھی بن چکی ہے اس میں کسی بھی پانی کا یوز نہیں کرنا کیونکہ سبجی بننے میں دیر نہیں لگتی اور دیکھ سکتے ہیں آپ کتی تیسٹی سبجی بنی ہے تیسٹ کے ساتھ اس میں ہیلتھ بھی ہے بہت زیادہ ہیلتھ سبجی ہے اور آپ جرور ترائی کیجئے ابھی آ رہی ہیں ان دنوں یہ فلی تو یہاں پہ میں ایک باول میں نکال دیا ہے ایک باول میں نکال میں اپنی پلیٹ لگا لوں گی تو ہماری سبجی اور دال فرائی ہے اور ساتھ میں روٹی ہے تو ہمارا دینر تیار ہے آج آپ نے دینر میں کیا بنایا کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا مجھے اچھا لگ گا تو ہمارا دینر بن کے ریڈی ہے اور آج ہم نے دینر میں بنایا ہے فلی گوار کی فلی کی سبجی دال اور روٹی اور آپ نے کیا بنایا کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کپیٹ شیئر کیجئے گا چینل کو سبجیب کرنا بلکل ایسی ویڈیو آپ کے ساتھ میں آگے کرتے رہے کی شیئر کرتے رہے